اگلے ڈھائی سال کارکردگی کے ہیں جو عوام کو نظر آئے گی وزیراعظم عمران خان کے اجلاس میں گفتگو کہا کرپشن پر کمپرومائز نہیں ہوگا مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف بلا انتیاز کا روای ہوگی پارٹی رہنما اور ترجمان گرام فروشی اور مہنگائی پر نظر رکھیں حکومت بنیادی اشیاء کے حوالے سے قانون سازی کر رہی ہے شہزاد اکبر نے کہا قانون سازی اور حماد اظہر نے معاشی صورتحال پر بریفن پی ڈی ایم میں درار مزید گہری پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شوکاس نوٹس جاری بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لینے پر سات روز میں وضاحت طلب یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پارٹی مشاورت کے بعد اس پر بات کریں گے رہنما پیپلز پارٹی چودری منظور نے جواب میں پی ڈی ایم کے لیے گیارہ نکاتی چارڈ شیٹ تیار کر لی اگر پیپلز پارٹی حقیقی اپوزشن ہے تو جیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائے شاہد خاکان کا کہنا ہے پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ لانگ مارچ کرے گی اور استیفے دے گی ایمپائر بھی بہت سے ہو گئے ہیں پی ٹی آئے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے مخلص ہے تو اسمبلیوں میں بل لے آئے ایسے نقبال کا کہنا ہے بلاول بھٹو سیاست میں نو مالود ہیں سوچ سمجھ کر بولیں ایسی بات نہ کریں جس سے جد و جہت کو نقصان ہو اپوزشن میں دوریاں سینٹ اجلاس میں گرمہ گرمی نون لیگ اور ہم خیال جماعتوں کا یوسف رضا گیلانی پر اعتراض آزم نظیر تارڑ کا آزاد اپوزشن کے طور پر بیٹھنے کا اعلان آزم تارڑ کے تحفہ گروپ کہنے پر گیلانی کے حامی سینٹرز کا واقعو گیلانی کا پوری اپوزشن کو ساتھ لے کر چلنے کا آزم بولے حکومت کو مشکل ہوئی تو ان کی آواز بھی بنیں گے اچھا ہوا پی ڈیم نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا اپوزشن نے سڑکیں ناب کر دیکھ لیا عمران خان کو کوئی گیدر بھبکی ہلا نہیں سکتی قائد ایوان سینٹ شہزاد وسیم کا اپوزشن کو قانونی اصلاحات کے لیے ساتھ بیٹھنے کا مشورہ سینٹر رزا ربانی نے دستور ترمیمی بل ایوان میں پیش کر دیا شیرمن سینٹ کا ایوان میں خفیہ کیمرے لگانے کی فورنزک تحقیقات کرانے کا اعلان سینٹ اصلاحات میں حکومت کو شکست کرونا ویکسین اصل قیمت پر فراہم کرنے یا مفت لگانے کی قراردات سینٹ میں کسرت رائے سے منظور قراردات کے حق میں تین تالیس اور مقالفت میں اکتس ووٹ پڑے سینٹر شبلی فراس بولے اگر قائمہ کمیٹی کو اہمیت نہیں دینی تو کمیٹیاں بنانے کی کیا ضرورت اصولوں پر چلیں قومی ایشوز پر سیاست نہ کریں نون لی کے نائب صدر مریم نواز کی طبیعت پھر بگڑ گئی گلے میں شدید درد کے باعث ڈاکٹرز کی تجویز پر کرونا ٹیسٹ کرا لیا ریپورٹ کا انتظار عطا تارڑ کا کہنا ہے مریم نواز طبیعت میں بہتری آنے پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے ڈاکٹر ادنان مریم نواز کی کونسی نئی بیماری دریافت کرنے آئے ہیں ان کا ماضی پوری سرار بیماریوں کی ریپورٹس میں ہیرا پھیری کا ہے فردوس عاشق اوان کا تنز کہا مریم نواز بتائیں کونسی بیماری ہے جو وہ ٹویٹر تک محدود ہو چکی پی ڈی ایم کا ٹولہ اب صرف میڈیا سکرینز پر زندہ رہے گا پنجاب حکومت گنتم نہیں خرید رہی تو پھر زلی سطح پر پابندی کیوں لگائے کسانوں سے برا سلوک کب ختم ہوگا پچھلے سال بھی اکرائن کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا گیا پرویز الہی کی انتظامی فیصلوں پر تنقید سپیکر پنجاب اسمبلی سے کسان تنظیموں کے وقت کی ملاقات مسائل سے آگاہ کیا کراچی سے اسلام آباد جانے والی نیجی ائرلائن کی پرواز میں خرابی گھوٹکی سے واپس موڑ کر کراچی ائرپورٹ پر باحفاظر ٹیکنیکل لینڈنگ کی تیارے میں وفاقی وزیر اصل عمر سمیت ایک سو بیس مسافر سوار تھے کورونا کا پھلاو سندھ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے ساتھ ٹرانسپورٹ، ریل اور فضائی سروس بند کرنے کا مطالبہ کر دیا سعید غنی کا کہنا ہے فوری قدام نہ کیے تو سندھ میں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں صوبے میں روان سال بچوں کو بغیر امتحان پرموٹ نہ کرنے کا اعلان آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے ملک میں بے انتہا پوٹنشنل موجود ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے حوالے سے آئی ٹی سیکٹر قلیدی اہمیت کا حامل ہے ملک میں آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے حوالے سے اجلاس میں اظہار خیال وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات جنوبی پنجاب سیکٹریٹ ترقیاتی منصوبوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ بولے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ خاتم کرنے کا پروپوگینڈا شکست خردہ اناثر پھیلا رہے ہیں عثمان بزدار سے صوبائی وزیرا سام بخاری سردار حسنین اور محمد اختر ملک کی بھی ملاقات آل راؤنڈر شاداب خان دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابویس سے باہر دوسرے ونڈے میں بائیں پاؤں میں انجری کے باعث چار ہفتوں کے لیے کرکٹ صدور ہوئے ہیں شاداب خان چار ہفتے کے ریہیب پروگرام میں شرکت کریں گے مجودگی آپ کی اس نیشنل کاز میں کمیٹمنٹ کی اکاسی کرتی ہے اور میڈیا کا جو فرنٹ رویل ایک ہراول دستی کا ہے اس کی عملی تصویر آج آپ نے پیش کی ہے کہ کرونا کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے وہ جب ویکسینیشن کے لیے آئیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اب تک جو ہے وہ دونے پانچ لاکھے قریب جو ہے پنجاب بر میں ہم اپنے شہریوں کو ویکسینیشن کر چکے ہیں وزیراعالہ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انسی اوسی کی ترجیحات کے مطابق فراہم کردہ ویکسین جسے ہم ایک انسی اوسی کی ترجیحات کے مطابق فراہم کردہ ویکسین جسے ہم سینئر سیٹیزن اور متلکہ ایج گروپ کے مطابق ویکسینیٹ کرتے ہیں لیکن جو ہمارا میڈیا کے ساتھ کام کرنے والا کیامرہ مین ہے فوٹوگریفر ہے جو ہمارے ریپورٹرز ہیں یا میڈیا میں کسی بھی طرح فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو وہ ویکسین ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے ایس او پیس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ تیک کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا چاہتی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ ڈیڈ عرب کی ویکسین خود سے صوبہ پنجاب کے بجٹ سے خریدنے جا رہی ہے اس ڈیڈ عرب کی ویکسین کو ہم صوبہ پار کے جو محاذ پر لڑنے والے سپائی ہیں ہمارے اس میں میڈیا سب سے پہلی ترجیح اور پہلی لسٹ میں ہیں پھر ہمارے انتظامیہ ہیں پھر ہمارے تمام جو سیول سوسائٹی کے افراد ہیں جو آگے آنے والے رمضان کے اندر ہم نے ان کو نان گومنٹل اور گومنٹل پارڈنرشپ کے ساتھ گٹھا کر کے رمضان بزاروں میں اور سہولت بزاروں میں ان کی خدمات لینی ہے تو لہٰذا ڈیڈ عرب کی جو ویکسین وزیراعلا عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب خریدنے جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ترجیحات ہم تیہ کریں اس وقت جو میڈیا ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم آپ کے سبائی ہیں آپ کے بازو ہیں اور اس جنگ میں سب سے اہم ترین کمانڈر ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس ترجیح میں شامل کیوں نہیں کیا گیا تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو رول ہے اس کو ہم سٹرنٹن کریں گے اون کرتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کریں گے دوسری بات جو کرونا کے حوالے سے پنجاب بر میں انفارچنیٹلی جو ہمارے پاس فگرز ہیں اس کے مطابق جو منڈے کی فگر ہوتی ہیں وہ یوزیلی تھوڑی لو سائٹ پہ اس لیے جاتی ہیں کہ سنڈے کی وجہ سے چھوٹی کی وجہ سے وہ پرابر ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوتا لیکن جو اموات کی شرح ہے وہ آج بھی پندرہ اموات جو ہیں وہ پنجاب میں ہوتی ہیں اور اوبرال پنجاب کے اندر جو کرونا کا بھلاو ہے اس میں ہمارے جو کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ ایک دن میں بھی دو ہزار دو سو پچھتر کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں یہ اتداد جو ہے وہ پنجاب کے اندر بڑھ کے اس وقت تک دو لاکھ تیتیس ہزار تین سو تر تالیس ہو گئی ہے اور صرف لاہور کے اندر ایک دن میں تیرہ سو باسٹ کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں تیرہیں تیرہیں جل